بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے ولی جی اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ مطلب کہ آپ سپوس کریں کہ پہلے سمسٹر والا کو کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ سمسٹر کی سی جی پی کے ساتھ ان کو ایک ویلی شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے جس طرح آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے بعد جو آگے سی جی پی ہے جہاں پہ آپ کو 1.74 نظر آ رہا ہے اس طرح آپ کو نیچے دیکھیں افیکٹر میں 2.79 نظر آ رہا ہے تو اب یہاں پہ کافی لوگ سپوس کریں وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ صرف سمسٹر کی سی جی پی بتائی جاری ہے جبکہ نیچے سی جی پی ہے اور اس کے بعد جو افیکٹر سی جی پی ہے وہ ہمیں نہیں بتائی جاری ہے تو اس کا کیا سین ہے اس کا بہت سمپل سی بات ہے کہ ابھی آپ کا کمپلیٹ ریزالٹ نہیں آیا جیسی آپ کا کمپلیٹ ریزالٹ آئے گا مطلب کہ آپ کو ہر بک کا علاقے لگ ریزالٹ بتایا جائے گا تقریبا آج دو تین بجا جائے گا یا مطلب کہ شام تک یا کل جب بھی آئے گا نا تو اس ٹائم آپ کو یہاں پہ جو مطلب کہ آپ جتنا ان بکس میں پرفارم کریں گے اگر کسی بک میں سپلی ہوگی تو اس کے اکارڈنگ پھر یہاں پہ سی جی پی کے اندر اور اس کے بعد افیکٹر سی ج پہ اندر آپ کی ویلیوز ایڈ ہوں گی ٹھیک ہے ابھی آپ کے یہاں پہ کچھ بھی ہونی ہو رہا کیونکہ آپ لوگ پہلے سمسٹر کے ہیں آپ کا پیچھے مطلب بھی بیک گروڈ ریکارڈ کچھ بھی نہیں ہے تو ابھی آپ کا ریزالٹ بھی کمپلیٹ نہیں آیا اس لیے یہاں پہ صرف اور صرف آپ کو سمسٹر کی سی جی پی ہی شو ہو رہی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں جو سیکنڈ یا تھنڈ جتنے کی بھی ہیں تو ان کا کیا رکھ ان کو بھی مطلب کہ ان کی بھی ابھی جو سی جی بھی ہے اور اس کے بعد جو ا پہلے شہور تھی ریزالٹ آنے سے پہلے لیکن ان کی صرف اور صرف کی اوپر والی سمسٹر کی سی جی بھی آپ کو نظر آئے جی 2.11 صرف اور صرف یہ ان کی چینڈ ہوگی ہے تو اب لازمی سے بات ہے کہ جب ان کا بھی مطلب کہ کمپلیٹ ریزالٹ آئے گا تو اس کے بعد جو نیچے والی ویلیز ہوں گی واپس میں مطلب کہ چینڈ ہوں گی اگر تو وہ فل پاس ہوتے ہیں پہلے سمسٹر والے جا دوسری تیسری جس کی بھی اگر وہ فل پاس ہوتے ہیں تو تین ویریو سیم ہوگی اگر کو کوئی بک فیل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سمسٹر کی سی جی پی تو آپ کی جتنی مرضی ہے اس کے بعد وہ سمسٹر کی سی جی پی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد مطلب کہ جو افیکٹو سی جی پی اور سی جی پی یہ تین ویلیز آپ کی سہم ہوگی اگر آپ پاس ہیں اگر فیل ہیں تو پھر سمسٹر کی تو وہی ہوگی لیکن اس کے بعد جو سی جی پی ہے اور اس کے بعد افیکٹو سی جی پی ہے یہ ویلیز آپ کی آپ پاس میں کم ہوں گی مطلب کہ آپ پاس میں ڈیفرنٹ ہوں گی اسی طرح اگر آپ مطلب کہ جو س اس میں ایف کریٹ ہوتا ہے ان کو شامل اس میں سی جی پی میں کیا جاتا ہے جبکہ اف ایکٹر میں اس شامل نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے تو اس چیز کو آپ نے مائن میں رکھ رہا ہے اب ایک ایک بلکل نیو کوسٹن ہے وہ یہ ہے کہ سٹوڈنٹ پوچھ رہے ہیں کہ مطلب کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کوسٹن ان کا چیز تو سٹوڈنٹ مطلب کہ یہ پوچھ رہا ہے کہ سار ہمارا ابھی کمپلیٹ ریسالٹ نہیں آیا صرف اور سی جی پی بتائی گئے تو اس سے ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم مطلب کہ صرف اگر آپ سی جی پی کو دیکھتے ہیں تو آپ کو آئی ڈی نہیں ہوتا کہ بھئی مطلب یعنی کہ میرے ایک بلک میں ایف کریڈ ہے دو میں تین میں یا بات نہیں میں کمپلیٹ پاس بھی ہوں یا نہیں ہوں کیونکہ اس میں یہ سینہ ہو رہا ہے کہ کئی ایسے لوگیں جن کے سی جی پی کافی زیادہ اچھی آ رہی ہے مطلب کہ 3.8 32.7 میں آ رہی ہے اور وہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ مطلب کہ پاس ہے یاyrm file چھگین گریڈ بک اور گریڈ بک پاس یہاں بنا جانت$ grading scheme Mem یہ آپ کو تھارٹ آپ سے نظر آ رہا ہے گریڈنگ سکیم میں نے سکیلین کو روڈیٹ کی ہوئے اس لیے یہ یہاں پر سامنے نظر آ رہا ہے لیکن جب آپ اس کو مطلب کہ سکیلین کو نارمل کریں گے آپ کے سامنے یہ تیسرے نمبر پر ہوگا گریڈنگ سکیم گریڈنگ سکیم کا اندر جیسے کے لئے کی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں اب یہاں پر گریڈ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس چیز پر مطلب کہ کنفیجر کے شکار ہے کہ ان کے جتنی سی جی بھی آئی ہے کیا وہ پاس ہے اس چیز کا آئیڈی آپ کو یہاں سوگا اب یہاں پر اند پر آئے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں تو ڈی گریڈ ڈی گریڈ میں دیکھیں تو 1.0 سے لے کر 1.99 ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ کو کچھ آئیڈیا ہو رہا ہوگا اور آئیڈیا بڑا سمپل سے ہے وہ یہ کہ یہاں پر جب آپ دیکھیں اگر مطلب کہ سپوز کریں کہ آپ کی چھے بکس تھی ٹھیک ہے چھے کی چھے میں آپ 1.0 سے لے کر 1.9 تک لیتے ہیں مطلب کہ آپ کے جو مارکس ہوتے ہیں وہ اوپر والے زیادہ ہائی نہیں ہوتے ہیں آپ کے مارکس اتنے ہوتے ہیں بھئی کہ 1.0 سے لے کر 1.99 جو کی پرسنٹیج میں کنینا بن رہے ہیں 50 سے 60 پرسنٹ کیونکہ جس کے 50 سے بیلو ہوں گے وہ فیل ہیں لیکن جن کے 50 یا 50 سے اباب ہیں وہ پاس ہیں تو اب جن کے 50 سے 60 تک یہاں پہ دیکھیں آپ بن رہے ہیں گریڈنگ سکیم میں یہ ہر بک ہے کیونکہ مطلب کہ ہر بک میں آپ جتنے لیتے ہیں اسی طرح آپ سپوس کر لیں کہ چھے بکس ہے تو چھے ایک میں آپ 1.0 سے لے کر 1.99 تک لے رہے ہیں تو کیا آپ پاس ہے تو مطلب کہ بلکل سمپل سانسر ہے کہ جی بلکل آپ پاس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب چھے بکس میں آپ کی جو مطلب کہ سی جی پی ہے وہ ہر بک میں 1.0 سے لے کر 1.99 تک آ رہی ہے تو ہر بک میں آپ کا ڈی گریڈ آ رہے ہیں اور ڈی گریڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پاس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح پھر اوپر چاہلے جائیں تو اوپر والے تو اور بات ہے کہ 2.0 سے 2.65 تک تو یہ بھی پاس ہوتے ہیں مطلب کہ آپ سپوس کریں کہ کسی میں سی آگیا کسی میں ڈی آگیا تو یہ بھی بلکل پاس ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ بلکل جلدی نہ کریں کمپلیٹ ریزائلٹ کو آنے دیں اور اس کے بعد نیکس انشاءاللہ کورس سیلیکشن کے طرف جائیں گے کورس سیلیکشن کو اوپر ڈیٹیل میں میں ویڈیوز بناؤں گا آپ کو بتاؤں گا آپ لوگوں نے کورس سیلیکشن کیسے کرنی ہے رولز کیا ہوتے ہیں کیونکہ آپ سریڈی سکریم بھی چیزیں جوئی ہے تو ان ساری چیزوں کو لے کرنے انشاءاللہ چلیں گے تو آپ لوگ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکنک بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ اندر جتنی بیسر ایک ویڈیوز آپ لوگوں نے آپ کو اس چیز کا فائد ہو اور مزید اگر آپ کے کوئی کوئی کوئیسٹنز ہیں تو آپ کمپنٹس میں پوچھیں انشاءاللہ آپ کو ریپنائی ملے گا